بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت یعنی میٹ گوشت دو طرح کا ہوتا ہے ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ گوشت میں نائٹروجن چربی نمکیات اور پانی کا مجموعہ ہے لیکن اس میں نائٹروجنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اسے نائٹروجن یا پروٹو جینسگزاء کہا جاتا ہے ہمارے جسم کے رگو ریشے زیادہ تار نائٹروجنی مرقبات سے بنے ہوتے ہیں اور مختلف فرقات و افعال سے زندگی میں ہر لمحہ ہمارا جسم تحلیل ہوتا رہتا ہے کام کاج کی وجہ سے ہمارے جسم کی ٹوٹ پوٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور ہمارے خلیے بھی ٹوٹتے رہتے ہیں لہٰذا اس کمی یا اس تحلیل کو پورا کرنے کے لئے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ہمیں روزانہ اپنی اگزاء میں اپنی صحت کے لئے اپنی خوراک میں گوشت یعنی نائٹروجنی گزاء کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ماہرینِ گزیا کہتے ہیں کہ وہ پروٹین جو ہیوانی گزاء سے حاصل ہوتی ہے نباتاتی پروٹین سے افضل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے تمام قسم کے چریند پریند حلال قرار دیئے ہیں کیونکہ ان کی گزاء دانہ دن کا سبز پتے جڑی بوٹیاں اور گھاس پوس ہوتی ہے جسے وہ کھا کر اپنے جسم میں تحلیل کرتے ہیں اور ایک بہتر قسم کی پروٹین ہمیں مہیا کرتے ہیں گوشت کو ہم کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں تو کچھ ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں جو ہماری صحت کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتے بلکہ ہماری زبان کا چسکہ زیادہ بن گئے ہیں اس لئے ہم اس سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت بہت مرغوب تھا اسی لئے تو آپ نے گوشت کو سید اتام جانے کے کھانوں کا سردار کہا ہے ہمیں گوشت کو پکاتے وقت اس کی اگزائیت کے لحاظ سے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو سادہ طریقے سے پکائیں اور اس میں چٹ پٹے مسالے زیادہ نہ ڈالیں اور اس میں گھی اور تیل وغیرہ کا بھی استعمال کم کریں بھونا ہوا گوشت شوربے والے گوشت سے کم طاقت والا ہوتا ہے زیادہ بہتر یخنی اور شوربے والا گوشت ہوتا ہے لوگ کچھ ایسے طریقوں سے گوشت کو کھانا یا محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہماری صحت کو بجائے فائدے کے نقصان پنچا رہا ہے بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر اور بعض ملکوں میں تو لوگ عجیب و غریب قسم کے گوشت بھی استعمال کرتے ہیں جیسے برسگیر پاکوہند کے اکثر علاقوں کے خانہ بدوشت جو ہیں وہ ٹیڈیوں سامپ اور کشو وغیرہ کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں چین کے واشندے کتہ بلی چوہے اور وغیرہ کو بھی کھا جاتے ہیں اہل فرانس کے لئے مینڈک اور کیکڑا بہت برگوب گزا ہے افریقہ کے ویشی لوگ بندر اور لنگور کھا لیتے ہیں اور بعض اقوام تو آدمخور بھی ہوتی ہیں یہ مکولہ بالکل درست ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے گوشت جو ہے وہ طبیعت کو بھاری زود رنج اور جو جی چاہے کھائے لیکن کچھ کے ہند ایسے گرم ملک میں اور خصوصاں گرم موسم میں زیادہ گوشت خوری یقیناً مزرے صحت ہے گرم علاقوں کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت بھی زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے گوشت کا اثر ان کی طبیعت پر کوئی خاص اچھا نہیں پڑتا ہفتے میں دو بار کھا لینے سے صحت ٹھیک رہتی ہے اس سے زیادہ گوشت خوری طبیعت کو خراب کرتی ہے گوشت کا کسی قسم کا ہو اس کو کباب بنانے یا بھوننے کے بعد تھنڈا ہونے سے پہلے ڈھکنا نہیں چاہیے اگر ڈھک دیا جائے تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے ایک جوان آدمی کو ایک پاؤ گوشت سے زیادہ ہرگز نہیں کھانا چاہیے کسرت گوشت خوری نقصان دے ہے اور بیماری کا موجب بھی بنتی ہے موسیقی موسیقی